اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار دروشری پڑھ لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار دروش بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا صحیح مسلم موزیز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو وسیعت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو نزبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے رکھ کر عرض کرنا یہ ابو بکر ہے جو آپ کے قریب دفن ہونے کی تمنا کرتا ہے اگر وہاں سے اجازت ہو جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے چنت البقی میں دفن کر دینا آپ کے وسال کے بعد آپ کی وسیحت کے مطابق آپ کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارے پر انوار کے سامنے رکھ کر یہی عرض بیش کر دی گئی وہاں سے ہمیں ایک آواز آئی بظاہر کلام کرنے والا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا لیکن آواز آئی کہ ازاز و اکرام کے ساتھ اندر لے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے اپنے سرخانے بٹھا کر کہا کہ جن ہاتھوں سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا ہے ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا اور خوشبو لگانا اور مجھے اس حجرہ کے قریب لے جانا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائیں یعنی جہاں آپ کی قبر مبارک ہے پھر اجازت طلب کرنا اگر اجازت مانگنے پر حجرے کا دروازہ کھل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان بقی میں دفن کر دینا عزرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنازے کی تیاری کے بعد سب سے پہلے آگے بڑھا اور میں نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابو بکر ہیں جو آپ کے پاس دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں تو میں نے دیکھا ایک دم حجرے کا دروازہ کھل گیا اور ایک آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو اس سے واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشتاق تھے کہ آپ کو میرے پاس پہنچا دو کیونکہ میں آپ کا شدت سے منتظر ہوں ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے ملاقات کے انوار سے مستفیض ہونا چاہتے تھے محترم عزیز دوستو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے